اسلام علیکم میں ہوں ساکر بسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اپنا اسے تھل آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ تھل میں کس طرح چلنے کی فصل کی جاتی ہے اور اس کی بجائی کا کیا طریقہ کار ہے کس طریقے پہلے دور میں کس طریقے سے بجائی کی جاتی تھی اور اب جو جبکہ مشینل دور آ چکا ہے تو اب کس طریقے سے چنے کی فصل کاشت کی جاتی ہے بجائی کس طرح کی جاتی ہے چنے کی فصل جو ہے وہ تھلک کی سب سے مشہور فصل ہے اور تھلک کے لوگوں کا زیادہ تار انسار اسی فصل پہ ہوتا ہے چنے کی فصل ہر سال اکتوبر میں تقریباً شروع ہوتی ہے اکتوبر سے سٹارٹ ہوتی ہے اور نومبر تک اس کی بجائی رہتی ہے اور تقریباً اپریل کے سٹارٹ میں اس کی جو کٹائی وہ شروع ہو جاتی ہے اور آج کی ویڈیو میں یہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ چنے کی فصل کے لیے کون سا رقبہ موضوع زیادہ موضوع ہے اور اور فی اکڑ کتنا بیج بہا جاتا ہے اور فی اکڑ یا فی مربع جو کہ ہے کتنا بیج بہا جاتے کتنی بوری یا کتنے کلو گرام بہا جاتا ہے تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اور ایسی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا یوٹیوب چینل اپنا سیب تھل ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو اچھے لگے تو لائک کومیٹ اور شیئر ضرور کیجئے گا موسیقی فصل چنے کی فصل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں زیادہ ترقبے جو ہیں بارانی ہیں جن کو مطلب ٹیو ویل یا نیروں غیرے سے سراب ہم نہیں کر سکتے اور سب سے زیادہ نفع والی بھی یہی فصل ہوتی ہے اس کے علاوہ بھی تھال میں مطلب باجرہ گندم وارا باقی فصل بھی کارس کیا جاتے ہیں لیکن سب سے زیادہ فصل جو ہے وہ چنے کی فصل کارس کی جاتی ہے اور جس کی اگر دس اکر زمین ہے تو وہ تقریباً دو اکر گندم کارس کرے گا اور آٹھ اکر چھولے کارس کرے گا اور چنے کی فصل کے لیے سب سے زیادہ موضوع رقبہ جو ہے وہ میدانی رقبہ ہے کیونکہ وہاں فصل بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے اور ویسے جو جس زمین کو پانی سراب کی جاتا ہے وہاں تو ویسے بھی فصل بہت اچھی ہوتی ہے لیکن ہمارے ہاں تھال میں سب سے زیادہ جو ہے وہ جو بھرانی رقبے ہیں تو اس میں جو میدانی رقبے ہیں ٹیلوں پہ بھی ہوتے ہیں فصل اچھی ہوتی ہے لیکن اس میدانی رقبوں کے نسبت کام ہوتی ہے اور اس فصل کا کوئی خاص خرچہ نہیں ہوتا اس کی بیجائی پہ جو ہم بیج ڈالتے ہیں وہ یا تو خریدتے ہیں تقریباً ہر کسی کا اپنا پہلے والا جو بیج ہوتے وہ پڑا ہوتا ہے اور کچھ لوگ لیتے ہیں اس کے باقی پانی وغیرہ لگتا نہیں ہے خواد ہوتی ہے نا سپری ہوتی ہے سپری بہت کم اگر کیڑا وغیرہ ہوت تو سپری کی جاتی ہے ورنہ نہیں کی جاتی اس لیے یہ فیدہ مند فصل ہے اس میں زیادہ خرچہ نہیں ہوتا اور کسان کو زیادہ سے زیادہ منافع ہوتا ہے اب بات کرتے ہیں بیڑ کی کہ بیڑ فی ایکڑ یا فی مربع کتنا ڈالا جاتا ہے کتنے کلو گرام یا کتنی بولی اگر ایکڑ کے حساب سے دیکھیں تو ہی ایکڑ تقریبا 20 کلو گرام جو ہے بیڑ ڈالا جاتا ہے اور اگر مربع کی بات کریں تو ایک مربع میں تقریباً دو گوری ہیں یعنی کے دو سو کلو گرام چنے پر بیڑ ڈالا جاتا ہے پہلے دور میں یہاں تھال میں جو ہے وہ چنے پی جانے کا طریقہ کارجی ہوتا تھا کہ پہلے کے پہلے محول کے جو لوگ تھے پہلے دور کے لوگ تھے وہ اونٹوں کے ذریعے چھولوں کی بیڑائی کر دیتے اب تو خیر مسینی دور آ چکا ہے ٹریکٹر اور ڈرل وغیرہ سے بیڑائی کی جاتی ہے پہلے دور میں اونٹوں کے ذریعے بیڑائی کی جاتی تھی اور پھر کاٹنے کے بعد بھی تھریشر وغیرہ تو موسیقی موسیقی موسیقی